بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی مزبان علیشہ شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیو چینل ناظرین تاریخ میں پہلی بار ایسا جواب دیا گیا ہے اور جواب جن کو دیا گیا ہے آپ جانتے ہیں کل ایک پریس کانفرنس ہوئی ہے اور وہ تمام کے تمام لوگ ریٹائر آفیسرز ہیں اور ان کے جانب سے اس پریس کانفرنس بہت سے باتیں کی گئیں جو سامنے لانا نہیں چاہیں بھی تو نہیں لائی جا سکتی کچھ چیزیں اس طرح کی جنہوں نے باتیں کی ہیں جن کو ہم آپ کے سامنے رکھ نہیں سکتے لیکن جو باتیں انہوں نے کچھ کی ہیں جو بہت ضروری ہیں وہ آپ سے شیئر ضرور کروں گی اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو جواب کیا ملا ہے کیسے ملا ہے اور ان کو کیا سیکھ دی گئی ہے یہ تمام تفصیلات ملیں گے آپ کو اس یوٹیوب ویڈیو میں تو میرے اس چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور میرے ساتھ مند رہے کل ایک پریس کانفرنس ہوئی جس کو میڈیا کافریج نہیں دی گئی سب سے پہلے پہلے بات کہ اس کو پریس کلب میں نیشنل پریس کلب میں نہیں کرایا گیا چونکہ وہاں یہ ڈکلیئر کر دیا گیا کہ پانچ لوگوں سے زیادہ لوگوں کی اجازت نہیں ہے اور یہ تقریباً تیس لوگ ہیں تیس لوگوں کو ہم اندر پریس کانفرنس کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے خیر انہوں نے اقتداد تھی ان کے ساتھ انہوں نے باہر پورا ایک سیٹ اپ لگا لیا اور ان کو وہاں سیٹس بھی مل گئی ڈائکس بھی مل گیا سب کچھ مل گیا میڈیا بلاک آؤٹ رہا سوشل میڈیا پہ ہر لمحہ با لمحہ ویڈیو سامنے آتی رہی جو بیانات انہوں نے دیئے وہ سامنے آتے رہے اور جو جو بیان انہوں نے کلیم کیے ہیں وہ میں شیئر کرنے سے میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گی کہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان بیانات کا ان کی اس پریس کانفرنس کا اتنا امپاکٹ نہ پڑتا اگر انہیں نیشنل پریس کلپ کے اندر جو ہے یہ بیان دینے جو ہے پریس کانفرنس کرنے کا موقع دیا جاتا باہر دھوپ میں بیٹھ کے ایک سینئر ایک 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 سیکٹیو ریٹائرڈ آرمی فورس کے ایک سروس مین جو ملک کے دفاع کے لیے ملک کی حفاظت کے لیے اپنی جانے اپنی زندگی اپنی جوانی اپنا وقت قربان کر چکے ہیں انہیں اندر بٹھانے کے بجائے باہر یہ کہہ کے بٹھا دیا کیا کہ آپ کی تعداد بہت زیادہ ہے اور آپ لوگ اندر نہیں بیٹھ سکتے خیر پھر اس میں جو جو باتیں ہوئیں ان باتوں سے بڑی چیزیں کلیر ہو گئیں انہوں نے یہ بہت کلیم کیا اس وقت کہ جو جنرل باجواں ہیں انہوں نے 90 ڈیز کا الٹی میٹم دیا تھا کہ 90 ڈیز کے اندر اندر الیکشن کروا دیا جائیں گے اور جب اس حوارے سے انہوں نے اور بھی کہا کہ جب ہم نے یہ بات ہم سب پوری ریٹائرڈ فورس کی جتنی ایک آرمی ہماری پوری ٹیم ہے ہم سب جانتے ہیں کہ ویٹرن نامی ایک تنظیم ہے جس میں ریٹائرڈ آفیسرز کام کرتے ہیں انہوں نے یہ کلیم کیا کہ ہم سب مل کے گئے تھے جنرل باجواں کے پاس اور انہوں نے پوچھتا کہ الیکشن کب ہوں گے تو انہوں نے کہا تھا الیکشن 90 دن کے اندر کروا دیں گے ہو جائیں گے لیکن پھر اس کے جواب میں جو چیز اب سامنے آئی ہے جو مقدر حلقوں کی جانب سے کہا جا رہا ہے جو جواب دیا گیا اور جس ادارے کو جواب دیا گیا ہے اس ادارے کی بات کی جائے تو ہمیشہ سے پاکستانی فوج کے حوالے سے کچھ خاص اچھا نہیں لکھتے اور وہ جو لکھتے ہیں ہم سب جانتے ہیں آپ بھی پڑھتے ہیں انہوں نے جواب دیا جو بی بی سی کو بی بی سی کو جواب دیتے ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ پہلی بات انہوں نے اس تنظیم کو ہی ڈینائے کر دیا ہے اس میں جتنے لوگ ہیں ریٹائیڈ آفیسرز ہیں انہوں نے کہا ہے کہ یہ جتنے ریٹائیڈ آفیسرز ہیں ان میں تمام پاک فوج کے ریٹائیڈ آفیسرز نہیں ہیں بیسیکلی یہ تنظیم ریجسٹر بھی نہیں ہے اور ہم اس تنظیم کو مانتے ہیں یعنی اسکری ادارے کے جانب سے یہ جواب دیا گیا ہے بی بی سی کو اس ویٹرن جو تنظیم ہے اس کے حوالے سے ویٹرن آف پاکستان کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ ہم تو پہلے انہوں نے ڈس آن کر دیا انہوں نے کہنا ہے کہ یہ پوری پاک فوج کے لیے ٹائیڈ آنمی فورس ہے ہی نہیں اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جنرل باجوا نے اس طرح کا کوئی بھی بیان نہیں دیا اور اس طرح کا کوئی بھی دعویٰ یا وعدہ نہیں کیا کہ ہم نائنٹی ڈیز میں الیکشن کروالیں گے یا ہو جائیں گے یا انہوں نے یہ کہا ہو انہوں نے کوئی ایک دن کوئی مہینہ کچھ بھی کمٹ نہیں کیا ان کے ایسی کوئی commitment نہیں ہے جس میں یہ declare ہوتا ہو کہ انہوں نے کہا تھا کہ election ہو جائیں گے خیر آگے پڑتے ہوئے میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ جب یہ ساری چیزیں ہو رہی تھیں کل کی press conference کے بعد بہت سے ویڈیو سامنے آئیں بہت سے لوگوں نے comments کیے لوگوں نے اس کو share کی اور اس کے بعد پہ twitter پر آپ کو پتہ چیزیں trend کر جاتی ہیں trend کر گئیں اور کچھ hashtags چلنے لگے جو کہ میں آپ سے share بھی کر لیتی ہوں کہ hashtag وہ کون تھا hashtag this is not 90's کہ اگر آپ لوگ میڈیا پر اس کو coverage نہیں دے رہے ہیں تو social میڈیا کے through coverage نہیں مل بھی جائے گی تو ہم دیکھیں گے نہیں یہ چیزیں اب چھپ نہیں سکتی censored نہیں ہو سکتی اس کے ساتھ ساتھ کچھ جنرل باجوا کے حق میں hashtags چلے اور کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ he will not go and he will must go اس طرح کے hashtags چلتے رہے جو ابھی تک چل رہے ہیں تاریخ میں ایسا کبھی نہیں دیکھا تاریخ میں ایسا واقعہ تاریخ میں ایسا جواب ایسی سیکھ ایسا سبق آپ نے میں نے کبھی نہیں دیکھا اور آگے بڑھتے میں میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ یہ جو ویٹرنس نامی تنظیم ہے ان کو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ سیاست کر رہے ہیں سب سے پہلے انہوں نے یہ جو مقدر حلقے ہیں انہوں نے یہ جواب دیا ہے کہ جو جی ایچ کیو ریجسٹر کرتے ہیں یا جی ایچ کیو جو تنظیم اپروو کرتے ہیں ہم ان کو مانتے ہیں اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ لوگ کر رہے تھے سیاست اور اگر فوج کو سیاست کے لیے استعمال کیا جائے گا ملکی سیاست میں انٹرفیرنس کے لیے استعمال کیا جائے گا تو ایسا نہیں ہوگا اور ایسا ہو نہیں سکتا کیونکہ فوج کا انٹرسٹ ملکی دفاع ہے نہ کہ ملکی سیاست اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کنسرنٹ جاہر کیے ہیں کہ یہ اپرووڈ نہیں تھی اور اس وجہ سے ان کا مقصد سیاست ہے اور انہوں نے اس تنظیم کو ہی ڈساون کر دیا جتنے ریٹائیڈ آفیسرز نے ان کو ہی ڈساون کر دیا اور اس کے پیچھے کیا ریزن ہے میں وہ بھی آپ سے شیئر کرتی چلتی ہوں چونکہ اس جو ویٹرنس تنظیم کی جو ریٹائیڈ آفیسرز ان کا کچھ کنسرنٹ یہ ہے کہ ان کی یہ لوگ لانگ مارچ میں شریک ہوئے تھے امران خان کے امران خان کے لانگ مارچ شریک ہونے کا جن نقصان ہے وہ کچھ یوں ملا ہے کہ ان کی پینشنز روک دی گئی ہیں اب وہ لوگ اس چیز پر بھی بولے کہ بھائی ہم نے پوری زندگی اپنی وقت جوانی ہر چیز ملکی دفاع کے لیے ملک کے لیے قربان کر دیا اور اب ان میں سے کچھ ایسے بھی لوگ ریٹائیڈ شامل تھے جنہوں نے پاکستان کی پی اے میں جو فرسٹ پوری ایک بیچ تھا پی اے میں کا ان میں حصہ لیا تمام جنگیں لڑیم ملک کا دفاع کیا آج ان کی عمریں 92, 95, 94 سال لیکن ان کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا ان کی پینشنز ان کو نہیں مل رہی ان کے یہ کہنا تھا ان کے یہ مطالبہ بھی تھا کہ ہماری پینشنز ہمیں اس وجہ سے نہیں دی جاری کیونکہ اب نے عمران خان کو لانگ مارچ میں سپورٹ کیا اور بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلوں کہ اس کانفرنس کو خراب کرنے کے لیے گڑھ بڑھ کرنے کے لیے لوگوں کو سینٹر آف اٹریکشن کچھ اور بنا دیا یا کسی اور کو سینٹر آف اٹریکشن بنا دیا اس پریس کانفرنس کے اہم مددوں کے علاوہ وہ جی کون کون سے اس میں لوگ شامل تھے متی اللہ جان آپ سب جانتے ہیں عزاز سید جیسے لوگوں کو بلایا گیا اور وہاں پہ عجیب و غریب ایک اللہ کی فلم چلنا شروع ہو گئی وہاں نعرے بازی شروع ہو گئی بھگوڑے جڑنا ہے اور ایک دوسرے کو جیسے جیسے وہ اس موٹف کے ساتھ گئے کہ وہاں جا کے تصویر کا رکھ بدلنا اور لڑنا جگڑنا ہے میں سے ایسے سے میڈیا پڑی گیا ان کو اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ اس چیز سے ریلیٹ کرتے ہوئے میں ایک اور چیز آپ سے شیئر کروں گی جو کہ آج ہوئی ہے آج عمران خان نے وکلا تنظیم سے بنی گالا میں خطاب کیا اور خطاب میں انہوں نے جو باتیں کہیں ہیں وہ آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی پہلا پوائنٹ ان کا یہی تھا سب سے امپورٹنٹ چیز یہ تھی انہوں نے یہ کلیر کیا ہے کہ موڈیز نے ہماری معیشت کو مستحکم سے منفی کر دیا ہے اور منفی جب کوئی معیشت یا کوئی ملک اس طرح منفی قرار دے دی جاتا ہے موڈیز کی جانتے ہم سب جانتے ہیں ایک بہت بڑا ادارہ ہے جو یہ تمام طرح چیزیں کسی ہر ملک کے لئے نکالتا ہے تو ان کو کرزیں ملنا ان کے لئے مشکل ہو جاتے ہیں یعنی ان کے لئے کرز لینا آلریڈی ہم کرز میں ڈوبے ہوئے ہیں لیکن جو ہمارے ملک کی حالات ہیں مزید اگر ہم کرز لینا چاہیں اور جو مہنگائی کا سلسلہ چل رہا ہے اس میں اگر ہم مزید کرز لینا چاہیں تو اب وہ کرز لینے میں دشواری پیدا ہو جائے گی موڈیز کی جانب سے یہ بھی جاری کر دیا گیا ہے اور مزید عمران خان کی جانب سے کہا گا کہ بھارت کے ساتھ جتنے بھی یہ توہین آمیز الفاظ جو ان کے کارکنوں نے بولے ہیں اس پہ تجارتی اور صفارتی تعلقات دونوں تعلقات ختم کرنے چاہیے اور انہوں نے مہنگائی پہ بھی کافی بات کی انہوں نے کہا کہ اب یہ جو حکومت آگئی ہے یہ ڈیمز پہ بھی جو کام ہو رہا تھا ان کی وجہ سے وہ بھی رو گیا یہ تھی تمام تر ڈیٹیلز جاب تک پہنچانا بہت ضروری تھی مزید اس حوالے سے کوئی بھی اپ ڈیٹ آئے گی آپ کو ضرور آگاہ کیا جائے گا اپنا بہت سارا خیال رکے گا لانے کے بعد